ناظرین شکانگو کی یقبستہ سردی میں شامباد لازلی کے اندر اردو انسٹیٹیوٹ نے یہ گرمہ گرم محفل ملتک کی ہے اس محفل میں شروع میں رضیہ فصیح احمد صاحبہ کی خداف ایک صدی کا خصہ اس کی ننمائی ہوئی اور اس وقت سامنین کی دو ٹیموں کے درمیان گرمہ گرم بید بازی جاری ہے یہ سردی باہر کتنی ہی کیوں نہ ہو اس ہال میں شاہ اشار کی گرمی بہت زیادہ ہے اور لوگ اس سے محضوظ ہو رہے ہیں جماع جوہر میں نوجوان سید حسیب الرحمان نے پاکستان میں مرویجہ نظام تعلیم کے حوالے سے اردو نصاب تعلیم کی اہمیت پر مدلل گفتگو کی امین حیدر نے آپ کی نگارشات اور تخلیخات کی نشست میں ڈاکٹر صیف لطیف، عبد الرحیم طالب، ڈاکٹر منیر الزمہ، شاہد علیگ، ڈاکٹر خرشید قضر، غوثیہ سلطانہ، حشمت سحیل، واصف مولجی، رضیہ فصیح احمد، فرزانہ ایجاز اور نیاز گلبرگوی صاحب کو دعوت دی اس نشست کا تیسرا دور محترمہ رضیہ فصیح احمد کے نئے ناویل ایک صدی کہانی کی رونمائی پر مبنی تھا امین حیدر نے بہت خوبصورتی سے اس نشست کی نظامت کی، ڈاکٹر خرشید قضر نے ناویل پر منظوم خراج تحسین پیش کیا محترم نیاز گلبرگوی نے ناویل پر مفصل تفسرہ کیا اور انہی کے ہاتھوں رسم اجرہ انجام پائی محترمہ رضیہ فصیح احمد میں ناویل سے اقتباسات پڑھ کر سنائیں نشست کا آخری دور واصف مولجی کی بیدبازی سے شروع ہوا اس کے بعد حاضرین کے درمیان ایک نہائی تھی دلچسپ بیدبازی کی ابتداء ہوئی دائیں اور بائیں جانب کے حاضرین کو ٹیم زوک اور ٹیم غالب کا نام دیا گیا نصب گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہنے والی بیدبازی میں تمام ہی حاضرین نے بھرپور حصہ لیا ناظرین شیروں کی اس گربی میں یہ تقریب اپنے اقتدام کو پہنچی میں ہوں مجاہد غازی ایکسپریس نیوز شکاگو